بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج لیگل ایشوز ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادی اگر عام طور پر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر کسی نبالی بچی کی شادی جناب کر دیتے ہیں وہ اگلا آدمی جو ہے وہ کچھ پیسے دیتا ہے پیرنٹس کو کوئی بلیک میلنگ کرتا ہے کوئی کرز دیا ہوا تھا اس نے اس بلیک میلنگ کے چکر میں بازفہ چھوٹی بچی کی وہ کہتا ہے جو میرے ساتھ شادی کر دی کر دی جاتی تو یہ جرم ہے پاکستان کے اندر سوبوں کے اندر تھوڑی تھوڑی اس میں چینجنگ کر دی بیسک جو لاؤ ہے اس کو ڈیل کرتا وہ ہے دی چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹین نائن یہ بیسک ہے اس کے اندر سوبوں نے تھوڑی بہت امینڈمنٹس کی تھوڑی بہت چینجز کی اپنے لحاظ سے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں پنجاب کی سندھ کی تو تھوڑی تھوڑی ویرییشن ہے مثال کے طور پر پنجاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چائلڈ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرتے ہو انہوں نے کہہ دیا کہ چائلڈ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اٹھارہ سال سے کم ہوگا چائلڈ شمار ہوگا لڑکی کو تھوڑا مزید ریلیکس کر دیا کہ سولہ سال سے کم ہوگی تو چائلڈ ہوگی یعنی سولہ سال سے اوپر اگر ہو تو اس کی شادی ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر قانون ہے تو چائلڈ شمار نہیں ہوگی اگر سولہ سال سے باب ہو جائے تو تو یہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ پنجاب کی عطق سندھ کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں اٹھارہ سال لڑکی ہو یا لڑکا اٹھارہ سال سے ایج کم ہوگی تو اس کو چائلڈ گنا جائے گا اور چائل کی جو شادی کروائے گا اس کو جناب جرمانہ ہو سکتا ہے اس کو سزا ہو سکتی ہے کیا سزا ہو سکتی ہے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ چائل کے ساتھ شادی کرے گا نکاح کرے گا تو اس کو سزا ہوگی پنجاب والے کہتے ہیں کہ جناب اس کو سزا ہوگی چھ ماہ تک اس کو قید کی سزا ہو جائے گی ساتھ اس کو جناب جرمانہ ہو جائے گا تو یہ چھ ماہ قید اور پچاسزار رپیہ جرمانہ پنجاب میں یہ انہوں نے قانون بچوں کی ارلی شادیاں اس کو روکنے کے لیے بنا دیا کہ پچاسزار جرمانہ کر دیں گے اور ساتھ اس کو چھ ماہ کے لیے قید کی سزا ہو سکتی ہے جو بندہ بچے سے شادی کرنی ہے چھوٹی امر کے بچے سے یعنی میں نے ارز کر دیا کہ پنجاب کی بات کریں گے سولہ اور اٹھارہ اس میں متین کر دی ایج چائل کی تو جو بندہ شادی کر رہا ہے اس کو چھ ماہ کی سزا ہے پھر ایک اور شخص کو بھی سزا ہو سکتی ہے پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور شخص کو بھی سزا ہو سکتی ہے وہ ایسا بندہ جو ارنجمنٹ کرتا ہے شادی کی جو شادی کے معاملات سارا اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے مثال کے طور کروار ہے شادی تو سلم نائز کرتا ہے اس بندے کو بھی جرمانہ چھ ماہ تک اس کو قید ہو سکتی ہے ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے تیسرا پیرنٹس کو جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا جن کے معاملات کی وجہ سے وہ کچھ جیسے میں نے ارز کیا کرز لے لیا تھا انہوں نے یا کچھ ایسے صورتحال تھی کہ پیرنٹس ان کی غفلت کی وجہ سے یا ان کی کوشش کی وجہ سے اگر شادی ہو رہی ہے تو ان کو بھی چھ ماہ قید اور ساتھ پچاس سار پہ جرمانہ ہو سکتا ہے اسی طرح سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر اگر کوئی بندہ اٹھارہ سال سے اوپر اس کی ایج تھی اس نے کسی بچی سے شادی کر لیا ہے کہ جس کی ایج اٹھارہ سال سے کم تھی تو اس بندے کو پھر تین سال تک قید ہو سکتی ہے پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ چھ ماہ لیکن یہاں تین سال تک قید ہو سکتی ہے لیکن منیمم دو سال ساتھ جرمانہ ہوگا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور قید بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ سلمنائز کرتا ہے ارینجمنٹ کرتا ہے شادی کی پارٹیسپیٹ کرتا ہے ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے کہ میں شادی کروا رہا ہوں ایسے شخص کو بھی تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے تین سال اور منیمم دو سال یہ سزا ہو سکتی ہے سندھ کے اندر پھر پیرنٹس کو بھی سیم اسی طرح تین سال اور منیمم دو سال سزا ہو سکتی ہے اگر پیرنٹس کی نیگلیزنس کی وجہ سے یا پھر پیرنٹس کی وجہ سے شادی ہو رہی ہے یا وہ کروا رہے ہیں تو پیرنٹس کو بھی تین سال تک اور منیمم دو سال تک اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے اسی طرح اگر سپوز آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ شادی ہونے جا رہی ہے مثال کے طور پر جی جمعہ رات والی دن شادی ہے اس بچی کی آپ کہتے ہیں اس کی ابھی بہت کم ہے گیارہ سال ہے اس کی ایج اس کی ایج تو چودہ سال ہے ابھی تو سکول گوئنگ ہے سکول میں پڑھ رہی ہے تو یہ نامناسب آپ کو لگ رہے ہیں کہ قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کمپلینٹ فائل کر دینی ہے اس کے خلاف کورٹ میں پہنچ جانا ہے وکیل صاحب سے رابطہ کرنا ہے کہ وکیل صاحب یہ اس طرح شادی ہو رہی ہے اس کو رکوانا چاہتا ہوں تو رکا بھی جا سکتا ہے کیا ہوگا جب آپ کمپلینٹ فائل کریں گے کورٹ کے اندر تو جائج صاحب کیا کریں گے جائج صاحب دوسری پارٹی کو نوٹس کریں گے دوسری پارٹی کو نوٹس کر کے تو اس کے بعد پھر جائج صاحب اس کو سٹے گرانٹ کر دیں گے کہ یہ شادی روک دی جائے شادی روک دی جائے گی روکی جا سکتی ہے شادی ہونے سے پہلے اس کو آپ کو معلومات ملی ہیں کہ شادی ہونے والی ہے تو اس کو آپ سٹے لے سکتے ہیں روکا جا سکتے ہیں اگر آپ شادی ہو چکی ہے آپ سزائیں دلواز سکتے ہیں یہ قانون ہے پورے پاکستان کے اندر موجود ہے تو سندھ کے اندر پنجاب کے اندر جو امنمنٹس وہ میں نے ارز کر دی اگر کوئی بندہ کورٹ میں آپ پہنچ گئے آپ نے جا کے درخواست دے دی ادھر جناب درخواست یہ دی کہ یہ اس طرح چھوٹی عمر کی کسی بچے کی شادی ہو رہی ہے فلان ڈیٹ کو نامناصب روکا جائے جا سب سٹے گرانڈ کر دیتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی کر دیتا ہے شادی اس کو کیا ہوگی اس کو بھی جرمانہ ہوگا اس کو بھی سزا ہوگی پنجاب کے اندر اس کو تین ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے کہ جی جرمانڈ کیا ہو اس کے باوجود اس نے نگاہ کروا دیا تو تین ماہ تک اس کو سزا ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے سندھ کے اندر ایک سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ مختصر ساتھا کہ بچوں کی شادی اگر کوئی کروانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں اگر کوئی کرواتا ہے تو اس کو کیا کیا سزائیں مل سکتی ہیں امید ہے آپ نے Child Marriage Restraint Act کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لی ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much